آج ہم آپ کو وہ خفیہ طریقہ بتا رہے ہیں ایسے خفیہ راست سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو ملک کمپیٹیشن میں میلوں میں چوائی کے مقابلوں میں طریقہ استعمال کیا جاتا ہے شرطیہ طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا جانور ڈیلی بیسز کے انشاءاللہ والعزیز بیس پرسنٹ دودھ میں اضافہ کرے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان ونڈا کس طرح کھلانا چاہیے اور اس میں ایسا کیا کچھ ڈالنا چاہیے کہ جس سے آپ کا جانور ملک بوسٹ کرے یہ ہم نے تین چمچ میٹھا سوڈا لیا ہے اس میں دو چمچ حلدی ڈالی ہے اور پانی کو ہم نے پہلے سے بہت زیادہ گرم کر لیا ہے جب پانی آپ کا ابلنا شروع ہو جائے آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے تو دبا جائیں بندہ اب گڑ کیونکہ یہ ہمارا ثابت ہے ویسے تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارا ونڈا ہے راجنپور ڈیری فیڈ ملکنگ ونڈا نمبر ساتھ آپ کے پاس جو ونڈا بھی ہو وہ ہی ڈال سکتے ہیں کھل گندم کا دلیا مکعی کا دلیا کینولا میل جو چیز بھی آپ جیسے ڈال رہے ہیں ویسے ہی ڈالیں صرف ہمارا طریقہ آپ نے اپنانا ہے اس گڑ کو ہم تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں تاکہ اس کا گلنے میں آسانی ہو آرام سے گل جائے پک جائے دوستو انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں بتائے گا یہ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں ایسی چیزیں مقابلے کی جو گائب حیثی ہوتی ہیں ملک کمپیٹیشن ہوتی ہیں ان جانوروں کو جو ونڈا کھلائے جاتا ہے خوراگ کھلائی جاتی ہے اس کو اس طرح پکایا جاتا ہے اور اس میں مختلف اجزاء ڈالے جاتے ہیں میں آپ کو مختصر سے اجزاء کے ساتھ سستہ طریقہ نے ونڈے کا طریقہ بتا رہا ہوں ونڈا آپ نے وہی لینا ہے جو آپ پہلے سے کھلا رہے ہوں کوئی بھی میش ونڈا ہو یہ دیکھیں جی اُبلتے ہوئے پانی کے اندر ہم نے یہ گڑھ ڈال دیا ہے یہ آپ طریقہ نوٹ فرما لیں اس طریقے سے جب آپ اپنے جانور کو ونڈا کھلائیں گے تو آپ کا جانور دودھ بوسٹ کرے گا حازمہ بھی بہترین ہوگا خوراگ بھی اچھی طرح سے حازم ہوگی یہ حلدی ہم نے دو چمچ میٹھا سوڈا تین چمچ ڈال دیا ہے ابھی ہم یہ ایک جانور کا ونڈا بنا رہے ہیں پکا رہے ہیں اس کو پکا کے کھلانا ہے نہ صرف ہم آپ کو پکتے ہوئے دکھائیں گے بلکہ ہم آپ کو اپنے جانور کو کھلا کر بھی دکھائیں گے اس میں تھوڑا سا ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اب مکس کریں گے انشاءاللہ والعظیر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور تین کلو ڈیلی بیسز کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر آپ کا جانور دودھ بڑھا جائے گا جو جانور لوگوں کے خوبصورت ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بنڈا اس کے اندر آپ ڈال دیں ہم اپنے ایک گائے کا بنا رہے ہیں فیلال ہم اپنے ایک جانور کو چار کلو بنڈا ڈالتے ہیں جو بیس سے پچیس کلو دودھ دیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں جی اس کو ہم نے یہ بنڈے کو ڈال دیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو پکاتے رہیں گے تو بات ہو رہی تھی کہ جو ملک کمپیٹیشن ہوتے ہیں چوائی کے مقابلے ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو اس طرح بنڈا کھلایا کرتے ہیں جب آپ اسی بنڈے کو جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے اس کا صرف طریقہ تبدیل کر دیں گے اس میں آپ نے ایک پہو تیل بھی ڈالنا ہے صرف طریقہ تبدیل کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا جانور دودھ کیسے بوسٹ کرتا ہے اس سے جانور کا حازمہ بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور جانور دودھ بھی بڑھا جائے گا جانور کی سکن کے اوپر پالش بھی بہت اچھی آئے گی اور انشاءاللہ العزیز بادی جیسے جو مسائل تو صدرے سے بھی پیدا نہیں ہوں گے دوستو اس طریقے سے ہر فارمر اتنی محنت نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے یہ شوقین لوگوں کا نسخہ ہے جو اپنے قیمتی ترین آٹھا در دس لاکھ کے جانور لے لیتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ وہ دودھ کم دیتے ہیں تو ان کو اگر آپ اس طرح بندہ کھلاتے ہیں تو آپ حیران ہی ہو جائیں گے ویسے تو آپ اپنے ہر جانور کو ہی کھلا سکتے ہیں لیکن جو خاص جانور ہوتے ہیں جو بہت پیارے ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں بہت ملکی ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ دودھ لیں اس طرح ہم نے پکایا ہے پکانے کے بعد اس کو آپ بالٹی میں ڈال لیں بالٹی میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں کیسا بہترین قسم کا لیکوڈ تیار ہوا ہے اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ما شاء اللہ ایسا زبردست تیار ہوا ہے جی اب ہم ہاتھ لگا رہے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر چمچ ڈال کے خود کھانا شروع کر دیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے ٹوڑی لے لینی ہے تقریباً ایک کلو ایک کلو ٹوڑی کے اندر آپ یہ ونڈا ڈال دیں ہمارا تھوڑا سا سائلیج بھی پڑا ہوا ہے اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر دیتے ہیں تو انشاء اللہ والعزیز آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو جانور آپ کا دس کلو دودھ دے رہا ہے وہ تیرہ کلو پہ بارہ کلو پہ آ جائے گا جو بیس کلو دے رہا ہے وہ پچیس کلو پہ آ جائے گا صرف آپ آٹھ سے دس دن اس طریقے سے ونڈا کھلا کر دیکھیں اس میں کوئی پہنگی چیز نہیں ہے کوئی اضافی چیز نہیں ہے ہر وہی چیز ہے جو آپ پہلے سے اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہیں تو اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ہمیں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ہمیں